موسیقی جی انکل بتائیں آپ کو کون سی گاڑی چاہیے بیٹا وہ مجھے میرے بیٹے کے لیے چاہیے تھی چھوٹی گاڑی ہو جے فیملی گاڑی ہو جے بس اچھا تو فیملی میں کتنے میمبر ہیں آپ کے مائیکل بیٹا وہ فیملی میں جو ہے وہ تو چھوٹل چھے میمبر ہیں تو چھے میمبر کے لیے گاڑی اگر آپ کوئی سستی سی بتا دیں تو میں پرچیز کر لوں آپ سے بیٹا انکل آپ مجھے اپنی رینج بتا دیں میں پھر آپ کو اس حساب سے گاڑی بتا دوں گا بیٹا رینج تو میری جو ہے وہ چھے لاکھ تک زیادہ سے زیادہ بس چھے لاکھ تک ہے مائیکل بیٹا چھے لاکھ تک تو انکل جی میران بھی نہیں آتی ہے مائیکل بیٹا بس اس رینج میں کوئی گاڑی اگر آپ کر دیں سیکنڈ اینڈ بھی چلے گی اچھی کنڈیشن میں سیکنڈ اینڈ سیکنڈ اینڈ چلیں ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں اس حساب سے پھر انکل جی کلٹس آپ کے لیے بہت پرفیکٹ رہے گی اگر آپ کہتے ہیں تو میں کلٹس کا دہہزار سات مارڈل آپ کے لیے منگوا لیتا ہوں بیٹا جی وہ کتنے کی پڑھ جائے گی اس کی ڈیمانڈ ویسے تو چھے لاکھ ہے انکل جی لیکن میں آپ کو ساڑھے پانچ میں دے دوں گا آپ کے لیے میں اتنا کر سکتا ہوں بیٹا تھوڑا اور کم نہیں ہو سکتا انکل ابھی تو آپ نے بتایا آپ کی رینج چھے لاکھ ہے میں تو پھر بھی آپ کو ساڑھے پانچ لاکھ کی دے رہوں پچاس ہزار کی آپ کی بجت قرار ہوں انکل جی بیٹا بس وہ تھوڑا غریب آج میں ہو تو تو میں سوچتا ہوں جتنی زیادہ بچے توجہ اتنا اچھا ہے مائیکل بیٹا اچھا تو چلیں ٹھیک ہے پھر انکل جی آپ پیسہ کریں آپ پانچ لاکھ دے دیں آپ کے لیے ایک لاکھ کی چھوٹ ہے جو اس میں سے پروفٹ مجھے ہو رہا ہے وہ میں پھر نہیں رکھوں گا پورا پورا حساب ہو جائے گا مائیکل بیٹا بہت شکریہ آپ کا آپ کا یہ مجھ پر احسان رکھتو میں کب تک گھاڑی لینے آ جاؤں مائیکل بیٹا انکل آپ ایسا کریں آپ کل آجیں کل شام کو آجیں بلکہ نہیں نہیں سوری ایک کام کریں آپ تین دن بعد آجیں تین دن بعد بیٹا جی انکل جی ایکچلی تین دن شو روم بند رہے گا تو آپ تین دن بعد آجیں گھاڑی آپ کی ریڈی ہوگی چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں مائیکل بیٹا بہت شکریہ آپ کا میں چلتا ہوں ٹھیک ہے انکل جی اوکی اللہ حافظ تو گائز اسلام علیکم تو گائز آج کے اپیسوڈ میں میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک ٹرپ پر جاؤں گا تین دن کا ٹرپ ہوگا اور تین دن مجھے یہ شو روم بند کرنا پڑے گا بہت پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ ٹرپ پر جانا ہے لیکن ابھی یہ ایسا ہی موقع ہے ایک ٹرپ پر جانے کا جیسا کہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ ہمینڈا بھی کب سے بول رہی ہے اور جیمی بھی کافی تنگ آیا ہے بہت سا ہو رہا ہے کل رات جیسے میں ان کو نیو یئر ایف پر لے کر گیا تھا تو میں نے ان سے پرومیس بھی کیا تھا کہ نیکس ڈی جو ہے میں آپ کو ٹرپ پر لے کر جاؤں گا تو آج تو خیر مجھے شو روم اوپن کرنا پڑا کیونکہ میں نے کچھ شیپمنٹ منگوائی ہیں دو سزوکی بولان کی اور دو میران اسی لئے مجھے آج شو روم جو ہے اوپن کرنا پڑا ہے تو کل سے میں اور میری فیملی وید ساکیب جو ہے وہ ٹرپ کے لیے روانہ ہوں گے اور وہ آپ کو آگے پتا چلے گا کہ ہم ٹرپ میں کہاں کہاں جاتے ہیں کہاں کہاں ٹور کرتے ہیں کون کون سی پلیسز اور کس طرح سے ہم ٹرپ کو انجوائے کرتے ہیں بس آپ نے اس اپیسوڈ کے ساتھ بنے رہنا ہے اور پھر سے میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یار جو نیو آ رہا ہے وہ کانڈلی سبسکرائب کر دے اس چینل کو آپ کو اس چینل کے ساتھ جڑے رہنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت مزے کی انٹرٹینمنٹ ملنے والی سٹوری سے تو بس جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دیں اور ویڈیو کو تو آپ لائک کاری دیتے ہو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے خیر یار آپ کو معلوم ہوں کہ میں نے ایک چھوٹا سا پول کرایا تھا کہ کون سی گاڑی جو ہے مجھے ٹرپ کے لیے لے کر جانی پڑے کون سی ایسیو وی کار فیملی کار جس پر میں نے آرڈی کیو ایٹ کیو سیون ڈالی تھی لیمبرگینی اوروس ڈالی تھی ٹویٹا ہیلکس ڈالی تھی ڈیٹسو ہیجٹ ڈالی تھی اور لینڈ کروزر وی ایٹ ڈالی تھی تو سب سے زیادہ جو ووٹس آئے تھے وہ لینڈ کروزر وی ایٹ کے ہی آئے تھے ویسے جو میری پرسنل خواہش تھی نا میرا خود کا دل یہی تھا کہ میں لیمبرگینی اوروس لے کر جاؤں ٹرپ پے لیکن اب کیا کہہ سکتے ہیں یار زیادہ ووٹ جو آئے تھے وہ لینڈ کروزر وی ایٹ کی آئے تھے تو پھر ظاہری بات ہے ہمیں جو ہے وہ ٹرویٹا لینڈ کروزر پر ہی جانا پڑے گا ٹرپ پے تو وہ گاڑی بھی میں نے منگوا لیے شام کو وہ بھی آ جائے گی میرے دماغ میں چھوٹی تھی چل مچری اور میرا دل کر رہا ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ چھوٹا سا پرینک کروں اور وہ پرینک ایسا ہوگا کہ میں ان کو نہیں بتانے والا کہ میں لینڈ کروزر میں ان کو لے کے جا رہا ہوں میں ان کو گھر سے کیری ڈبا میں پک کروں گا یعنی سزوگی بولان پر پک کروں گا اور دیکھوں گا کہ ان کا ریاکشن کیا ہوتا ہے اس پر تو بس یہ چھوٹا سا پرینک کروں گا اور ایکسپیرینس کروں گا خیر یار ساکیب سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ وہ جائے گا کی نہیں جائے گا اس سے بھی میں اس کی رائے لے لوں اور یار دیکھ سکتے ہو آپ شکر ہے شورو میں بھی کسٹمر آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں نیوئیر سے پہلے پہلے یار شورو میں کافی زیادہ ویرانگی ہو گی تھی کیونکہ یار گاڑیاں بھی نہیں تھی نا اس وجہ سے کسٹمر بھی کافی کام آ رہے تھے تو ابھی آج گاڑیوں کی شپمنٹ آ جائے گی اور کسٹمرز کا بھی کام زیادہ سے زیادہ آ رہا ہے اور شانی اور مانی تو خیر بیزی رہتے ہیں اپنے کام میں اور ساکیب ہی در اپنا کام کر رہے سے پوچھ لیتا ہوں ساکیب ہو ماغل بھائی حکم کر رہے حکم کر رہے آپ ارے ارے کام مت چھوڑ کام تو کرتا رہا ہے میں ویسی تیرے سے بات کرنے آئے ہوں تو کام اپنا کنٹینیو کر ہوگا ماغل بھائی بتائیں کیا بات ہے ماغل بھائی اچھا تو ساکیب یار کل سے ہم ٹرپ پہ جا رہے ہیں تجھے میں نے کل بتا دیا تھا نا ارے ہوا ماغل بھائی آپ نے بتایا تھا مجھے بتائیں میرے علاق کو خدمت ہو تو بتائیں مجھے خدمت تو نہیں ہے ساکیب یار تو بھی چال ہمارے ساتھ کیا کہتا ہے ماغل بھائی میں تو پھر شو روم میں کون ہوگا ماغل بھائی شو روم بند کر کے جائیں گے یار تین دن کے لیے بند ہوگا شو روم ماغل بھائی یار شو روم بند مت کریں ماغل بھائی ارے ساکیب کچھ نہیں ہوتا سیکیورٹی گارڈ ہے نا انہیں کی انٹر کر کے جاؤں گا شو روم اس کی ٹینشن نہ لے تو تو بتا تو چلتا ہے ساتھ تو چال ہمارے ماغل بھائی میرا تو بڑا دیل لگا سمسل ہاں تو بس ٹھیک ہے پھر کل تو ریڈی رہی صحیح ہے ٹھیک ہوگا ماغل بھائی کوئی مسل نہیں میں ریڈی رہوں گا اور جمی تو نہیں آیا نا ابھی تک شو روم نہیں ماغل بھائی ابھی تک تو نہیں ہوا یا بارہ بچ گیاں یار ابھی تک نہیں آیا یہ ماغل بھائی فون کر کے پوچھ لے نا ہاں فون تو اس کو میں کری لوں گا چل ٹھیک ہے تو اپنا کام کر اور ہاں آج گاڑیوں کی بھی شپمنٹ آنی ہے تو اس سے پہلے پہلے کام ختم کر لے ٹھیک ہے ماغل بھائی کوئی مسل آنی ہے ہاں چل ٹھیک ہے اچھا تو یار یہ جمی 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 ہوتی ہے آج جرائے میں اس کو بتاتا ہوں فون اٹھا فون اٹھا جمی فون اٹھا نہیں اٹھا رہا نا فون سویا وہاں گا آئے ذرا آج میں اس کو بتاتا ہوں آج شام کو جتنی بھی گاڑیوں کی آر یہ نا شپمنٹ ساری وہی جو ہے انلوڈ کر کے اوپر چھوڑ کے آئے گا آج اس کو ذرا کام دیتا ہوں اس کو ذرا اکل ٹھکانی آئے کچھ زیادہ بھی گرڑا ہے آج کل اس کو بھی سیدھا کرنا پڑے گا واہ یار ماغل بھائی مجھے بھی ٹرپل لے کر جائیں گے بڑا مزہ آنے والا یار پھر تو کل یار ٹرپل کون سی گاڑی پہ جائیں گے یہ تو ماغل بھائی نہیں پتا بتا ہی نہیں ہے نیو یئر کے لیے جو گاڑی ماغل بھائی نہیں لی تھی وہ تو دوست سے ادھار لی تھی چلو یہ تو کالی پتا چل جائے گا اچھا تو یار آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ میں نے ارشد بھائی سے وہ گاڑی اور یاما ہوای بھی ار واپس نہیں لی تو یار آپ لوگ بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے یار میری اکل کو پڑھ گئے تھے پڑھ دے بعد میں پھر میں نے خود بھی آو کے سوچا تھا یار میں نے ان کو گاڑی ان کی پوری کی پوری ویڈ موٹیفیکیشن واپس کی ہے پہلا تو اوپر کے ڈھائک روڈ جو میں نے دیئے تھے تو وہ بھی واپس لینے تھے میں نے اور گاڑی اور بائک بھی لے لیا تھا لیکن یار انہوں نے مجھے گاڑی برینڈ نہیں ہو دیئی تھی اور میں نے ان کو یوز کر کے واپس کی ہے تو اسے صاف سے تو کچھ پیسے کرتے ہیں لیکن اتنے بھی تو نہیں کرتے ہیں یار مجھے واپس تو لینے چاہیے تھے جیمی کو ساتھ دیکھ کر گیا تھا اس کو بھی اقل نہیں آئی مجھے بھی اقل نہیں آئی اوپر سے ہرشد بھائی بھی میشنے بنے وئے ذکر ہی نہیں کیا اور بائک بھی واپس لینے اور اپنے بکایا پیسے بھی ان سے واپس لینے ہیں اور یار گاڑی ماغل بھائی نے مجھے گفت کی تھی ہنڈا سٹی وہ تو میں ان سے واپس لے کر ہی روں گا چھوڑوں گا نہیں اس کی آپ ٹینشن ہے اور ٹینشن ہے ارشد بھائی کیونک بھی نہیں جاتا یار میں ان سے کنٹیکٹ کر لوں گا تھوڑا ٹرپ سے ہو کر آئے نا پھر میں ان سے بہت کرتا ہوں سیا اوکے تو یار آپ کے بھائی کی تو نیند پوری ہوگی ہے تو ابھی یار فون پہ چیک کروں کس کی مسکالیں آ رہی تھی میرے پاپا کسی زیادہ مسکالیں پاپا ضرور مجھے شو روم بلا رہی ہوں گے یار میں کافی زیادہ لیٹ ہو گی ہوں چلتا ہوں شو روم جلدی جلدی جانا پڑے گا پاپا بڑے گزہ ہو رہی ہوں گے مجھ پہ ارے ہاں یار مو دھونا میں بھولی گیا مو تو دھولوں کم سے کم شاور واپس آنکے لے لوں گا فٹا فٹ سے پہلے مو دھولے تو پھر چلتا ہوں یار شو روم روزانہ میں لیٹ ہو جاتا ہوں یار پاپا بہت غصہ کریں گے آج اوکی تو مو دھولی ابھی جلدی سے جاتا ہوں جا کے ماما کو بولتا ہوں چاہے بنا کے دیں فٹا فٹ سے دراصل نیوئیئر نائٹ تھی نا تو لیٹ آئیتی تو سویا رہا میں تھک گیا تھا نہیں یار ماما کدھر ہے ابھی ماما 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 کدھر 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 جو اور باہر ہی ہوں گی جاں کدھر دیکھتے ہوں چاہے بنا کے دیں وہ دیکھو وہ سامنے کھڑی ہیں ماما ہاں بولو ماما بریکفاسٹ بنا دیں جلدی سے میں شو روم جانے والا ہوں بریکفاسٹ ارے بیٹا لنچ کر کے جاؤ ٹائم دیکھو ماما چھوڑے نہ بس چاہے بنا دیں چاہے پی کے چلوں میں چاہے تمہارے رکھی ہو تو چولے میں جا کے پی لو ایک تو دو دو بجے تک تم مرے ہوئی ہوتے ہو لوگ شو کر پورا دن کام کر کے دوبارہ جب سونے جا رہے ہوتے ہیں پھر تم اٹھتے ہو یا ماما بھاشن باز میں دینا بھی جا کے پاپا کا بھی بھاشن مجھے سننا پڑے گا اچھ میری باز سنو ہاں بولیں جلدی بولیں آج تمہارے پاپا کہہ رہے تھے پکنک پہ جانا ہے کتنے بچے جائیں گے بھی تک تو واپس ہی نہیں آئے پکنک پہ جانا ہے میری اس تو ذکر نہیں کیا انہوں نے بولا کل جائیں گے آج تو نہیں کل جائیں گے آج کا دن بھی ویسٹ ہو گیا اچھا نا ٹھیک ہے میں جاں کے پوچھ لوں گا جب بھی جانا ہو آپ کو بتا دیں گے نا چھ چھ ٹھیک ہے مجھے بتا دیں نا اچھا ہاں ٹھیک ہے ماما ٹھیک ہے ابھی میں چلتا ہوں یار چاہے 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 چھوڑو یار دفع کرو چاہے کہ آپ ہی نہیں لیٹ ہو جاؤں گا ادھر ہی جا کے کہیں سے پھیلوں گا ابھی چلتا ہوں سیدھا شو رومی جس پہ جاؤں اپنی گاڑی پہ جاؤں لیمبر گینی پہ چھوڑو یار آج آیا بوسا بھی چلتے ہیں ہاں یہ سامنے کھڑی ہیں آیا بوسا ارے یار وہ پاپا کی دوست کی گاڑی پہ تک ادھر ہی کھڑی ہے ہندے پاپا نے واپس ہی نہیں کی شاید پاپا بھول گئے ہوں گی چلتا جان کے پاپا کو یہ بھی جانتی لائے دوں گا ابھی تو میں یار بائیک بگھاؤں اپنی کسی طرح سے پورے دو بجنے والے ہیں یار میں سے میں نے شو روم میں جا کے کرنے کی ہوتا ہے کوئی کام شام تو کرنا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی یار ہاشری تو لگانے پڑتی ہے نا شو روم جو اپن ہے یار پھر میں سے یار میرا ایک سیمپل شو روم ہونا چاہیے کہ نہیں الگ سے ایک شو روم رکھوں گا میں یار پاپا سے ڈسکس کروں گا اگر پاپا مان گئی تو پاپا کو بولوں گا یار میرے ایک الگ سے شو روم بنا دے پھر میں وہ اکیلہ رنگ کیا کروں گا ابھی یار اس شو روم میں پاپا بھی ہوتے ہیں شاکی بھئی بھی ہوتے ہیں وہ شانی مانی بھی رکھ لی ہیں پہلے ہی تین دن بندے کام کر رہے ہیں تو پھر میں ہوتے جا کے کیا کروں آج میں سے پاپا بتایا جاتا ہے شکمنٹ آئے گی گاڑیوں کی یار گاڑیوں کی شکمنٹ آئی نہ گئی ہوں آگے میں جاؤں تو پھر تو اور بھی زیادہ ڈانٹ پڑے گی میں سے ساکی بھئی تو اتھر ہیں شانی مانی بھی ہیں وہ تو کری لیں گے لیکن پھر بھی میرا ہونا ضروری ہوتا ہے نا پاپا ہمیشہ جب بھی شکمنٹ مانگاتے ہیں میری موجودکی بھی مانگاتے ہیں تاکہ مجھے پتہ چلے گاڑیوں کا چلوں کیاں صورتحانہ ابھی تو یہ جہاں کی پتہ چلے گا پاپا سے یہ بھی پوچھنوں کا پکنک پہ کب جانا ہے تو ماما بھی ہر وقت پکنک پکنک لگائی ہوتی ہیں کل ویسے نیو یریف پہ بڑا مزہ آیا تھا آج ویسے بھی نئے سال کا پہلا دن ہے اور میں پہلے دن لیٹ ہوگی ہوں آگے میرا کیا حال ہوگا آج تو مجھے کم سے کم جلدی اٹھ جانا چاہیے تھا چلوں خیر ہے یار بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی باتیں تو ہوتی ہی نیتی ہیں اور ویسے بھی یہ کونسا بڑی بات ہے یہ تو میرے لیے نارمل ہی ہے دعا کرو بس یار آج پاپا کی دانٹ سے بچ دوں کسی طرح اوہ یار پائری کھڑی اور شپمنٹ بھی آئی وی ہیں یہ دے وہ انہیں کما بھی آ رہا ہے جلدی سے بائیک پارک کر کے جاتا ہوں یار آج تو بڑی باتیں سننی پڑیں گی مجھے لیٹ ہو گیا ہوں گاڑیاں دیکھو ساری آ گئی ہیں گوڈ مورننگ پاپا گوڈ مورننگ ساکی بھئی گوڈ آفٹرنون بیٹا آفٹرنون بولو آفٹرنون گوڈ آفٹرنون پاپا شٹ اپ سوری پاپا آج تھوڑا لیٹ ہو گیا آج لیٹ ہو گیا جمی اگر تو صرف آج لیٹ ہوتا نا پھر بھی کوئی بات تھی تیرا روز کا یہی ہے جمی بارہ ایک دو بارہ ایک دو بجے تو آتا ہے شوروم پانچ بجے تو میں ویسے شوروم بند کر دیتا ہوں تین سے چار گھنٹے تو شوروم کو دیتا ہے یار کیا ہے جمی یہ پاپا شوری اب ایندہ کے بعد صحیح روٹین سے آیا کروں گا پاپا جمی تم روز ہی کہتے ہو پھر اگلے دن ایک گھنٹہ اور لیٹ آتے ہو جمی ساکی بھئی میں اور پاپا بات کر رہے ہیں نا بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے ساکیب تو ڈیلی یہی بولتا ہے کہ میں کل جلدی آنگا اور کل تو ایک گھنٹہ اور لیٹ آتا ہے اور آج ویسے بھی سال کا پہلا دن ہے اور آج ہی تو لیٹ آئے آگے پتہ نہیں پورا سال تو کیا کرے گا جمی اچھا نا پاپا سوری نا پاپا بیٹا سوری ووری کچھ نہیں ہے یہ جتنی بھی گاڑیوں کے شپمنٹ آئی ہے نا تیرے سے انلوڈنگ کرنی تھی لیکن یہ ساکیب نے کر دیا انلوڈ اور ابھی تیرا کام یہ ہے کہ تو یہ ساری گاڑیاں اوپر پارک کر کے آ پاپا ساری گاڑیاں جی بیٹا ساری گاڑیاں پاپا ایک ساکیب بھئی لے جائے نا نہیں ساکیب نے ساری انلوڈ کیا ہے تو اوپر جا کے پارک کر چل جلدی کر اچھا پاپا کرتا ہوں اور ہاں وہ جو وائٹ والی سزوگی بولان ہے نا وہ نہ لے کے جائیں اوپر وہ نیچے ہی کھڑی کرنی ہے اچھا پاپا ٹھیک ہے اوہ یار ساری گاڑیاں اوپر لے کے جانی پڑیں گی چلو خیر ہے اتنا تو اب کرنی سکتا ہوں آگیا ہوں تو ناشتر بھی نہیں کیا میں نے آنچ پاپا نے صحیح میری باتوں سے چھتروں نے کر دیا یار ساکیب بھئی کے سامنے چلو یار آئندہ سے میں خیال رکھوں گا جلدی آنے کی پوری کوشش کروں گا کوشش ہی کر سکتا ہوں یہ تو کیری ڈبہ یہاں سے چڑھانا بھی عذاب ہے یار دیکھو جنا کیری ڈبہ کی پک اپ ہی نہیں ہے یار دیکھو کتنی ریس دیروں پھر بھی اوپر نہیں جا رہا کیری ڈبہ ہے نا یار کیا کہہ سکتے ہیں پھر چلو پیچھے سے لے کے آتا ہوں پھر شاید چلا جائیں ہاں ادھر سے ٹھیک ہے یہاں سے لیں کے جاتا ہوں یہاں سے تو جانا چاہیے اس کو آہ شکر ہے اس کی جگہ کوئی اور گھاڑی ہوتی نا رام سے آ جاتی بتا نہیں لوگ کیری ڈبہ ہوں چی پاڑیوں پر کیسے لے جاتے ہیں میرے سے تو صرف یہاں اوپر لے کے آنے میں اتنی دکت ہوئی ہے خیر ابھی جلدی جلدی سے یار دوسری گھاڑی لے کے آؤں چلو یار ابھی جلدی جلدی سے دوسری گھاڑی اوپر لے کے ہوں اس سے پہلے کے پاپا اور ڈانٹے اور خوش نہ کریں اگلی گھاڑی کونسی ہاں میران ہے میران تو رام سے چلی جائے گی یار اس کی ٹینشن نہیں ہے میران کی پک اپ پھر بھی کیری ڈبہ سے اچھی ہے آٹھ سو سیسی ہے نا یار کیری ڈبہ بھی ویسے یار آٹھ سو سیسی ہے شاید آٹھ سو ہے یا پتہ نہیں ہے ایک از آٹھ سیسی ہے یہ دیکھو رام سے اوپر چلے گی ہیں چھوٹی گھاڑی ہیں چھوٹی گھاڑی کی ٹینشن نہیں ہوتی ہیں چلو اس کو بھی یہاں پر ہی پارک کر دیتا ہوں اس کے ساتھ ہی نیک تو گھاڑیاں پارک کرنا بھی مجھے عذاب بھی لگتا ہے یا ٹھیک سے پارکنگ نہیں ہوتی میرے سے چلو اب جلدی جلدی سے جاتے ہوں دوسری گھاڑی اوہ یہ کیا شیچ 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 یہاں شیشہ ٹوٹ کیا یہ میں نے کیا کرتی ہے یا اب تو میری خیر نہیں ہے اب تو پکی میری خیر نہیں ہے پاپا نے دیکھ لیا تو میں تو گیا آج پکا گیا میں پکا گیا بھائی کیا کروں یا پاپا نے دیکھا تو بہت ڈھانٹنے گے بھائی بہت ڈھانٹنے گے مجھے چلو جلدی جلدی دوسری گھاڑی لے کیا تو لگتا ہے پاپا کی اس پر نظر ہی نہ پڑے لیکن یا دیکھو دیکھو سامرے نظر آ رہا ہے پاپا کی لازمی نظر پڑے گی شٹ کیا کروں پہلے تو گاڑی اوپر لے کے جاؤں نا آتے ہی میرے سے پٹھا کام ہو گیا یا اوکی تو یا گاڑیاں تو تینوں آ گئی ہیں لیکن یہ جو شیشے والا کام ہو گیا نا یا یہ بڑا خراب ہو گیا یا آج سال کا پہلا دن تو پہلے دن ہی مسٹیک کرتی میں نے پہلے دن اتنی زیادہ مجھے ڈانٹ سننی پڑے گی بس کسی طرح پاپا کی نظروں سے بج جائیں ہیں شیشا میں سے بھی کل شوروں بند کر دیں گے ہم پکنک پہ جائیں گے کسی طرح یہاں آج کا دن گزر جائیں پاپا کر دیا پاک ساری گاڑیاں اوپر صحیح طریقے سے پاک کر دیا نا لائن سے لگائی ہیں نا ہاں پاپا لائن سے لگائی ہیں ہاں چل ٹھیک ہے ساکیب تو ایک کانکوار جو وائٹ والا ڈب ہے نا وہ دو اندر نیچی لگا آتے صحیح ہے اوکے موکر بھی میں لگا دوں گا صحیح ہے ہاں چل ٹھیک ہو گیا اوکے تو جیمی ذرا اندر آ میں تیرے سے ایک بات کروں جی پاپا آ رہا ہوں ہاں جا اندر یار ایک ضروری بات کرنی ہے میں نے تیرے سے اور ساکیب سے بھی میں نے کاری لی تھی لیکن یہ اوپر کیا یہ شیشے کو کیا ہو گیا یہ کس نے توڑ دیا شیشہ اوہ پاپا شیشہ تو ٹوٹا ہوئے ہیں کس نے توڑا ہوگا یاری شیشہ جب میں آیا تھا تب تو ٹھیک تھا ذرا ساکیب سے جا کے پوچھتا ہوں عجیب بات ہے یار اچانک شیشہ کیسے ٹوٹ سکتے ہیں ساکیب کو ہی پتا ہوگا یار ساکیب سے ہی پوچھنا پڑے گا مجھے ساکیب یہ موکر بھی بولیں ساکیب وہ اوپر والے فلور کا شیشہ کس نے توڑا ہے شیشہ موکر بھی ہاں وہ شیشہ کس نے توڑا ہے موکر بھی شیشہ کیسے ٹوٹ گیا مجھے نہیں پتا موکر بھی تجھے کیسے نہیں پتا یار ساکیب تو کدھر تھا پاپا شیشہ میں نے توڑا تھا تو نے توڑا تھا جیمی تو تو ابھی آیا یار تو نے کب توڑ دیا پاپا ایم سوری ہوں میں اوپر گیا تو جلدی جلدی میں نیچی آیا تو میرے سے شیشہ ٹوٹ گیا پاپا سوری پاپا پہلے سال کے پہلے دن ایک اور نیا کارنامہ انجام دے دی ہے جیمی سر نے پاپا ایم سوری پاپا غلطی سے ہو گیا پاپا آپ کہہ رہی ہے جلدی جلدی سے گاڑیاں اوپر پار کر دو بس وہ جلد بازی میں میرے سے چوٹ گیا پاپا صحیح ہے بیٹے صحیح ہے نقصان کرو کھلا کرو نقصان ایک کام کر شوروم کے جتنے بھی شیشیاں ساری توڑ دے اور ایک دن پورے کے پورے شوروم کو آگ بھی لگا دیں صحیح ہے پاپا ایسا کیوں کہہ رہی ہے پاپا وہ میں سیٹ کرا دوں گا شیشاں غلطی ہوگی ہے پلیز پاپا مان جو پاپا غلطی 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 جیمی تیری کتنی غلطی ہیں اب آہندہ کے بعد جو تیری غلطی ہوئی نا وہ غلطی نہیں ہوگی وہ گناہ ہوگئی یہ یاد رکھیں صحیح ہے نا آہ پاپا سمجھ گیا پاپا سوری پاپا تیری جگہ اگر کوئی اور ہوتا نا تو یقین مان ابھی کہ ابھی اس کو شوروں سے میں باہر نکال دیتا لیکن اب تو بیٹا یار تیرا تو لیاز کرنے ہی پڑے گا آہندہ تھوڑا خیال رکھیں جی پاپا ضرور پاپا کیا ہوا کیوں آچ رہی ہو جیمی یار تم نے ہاتھی شیشاں تھوڑ دیا خواسم سے جیمی تم میں ذرا بھی دماغ نہیں ہے بس ہوگی نا غلطی ہونا اب یہ کپڑے کب تک پہنوگی اب اتار بھی دو کب تک نہیں سا کر جشن مناتے رہوگے یا پھر شو آف کر رہے ہو سب کو دکھا رہے ہو اپنے نئے کپڑے ہیں آہ نا جیمی ابھی تک پیسے تھوڑی نہ پورے ہوئے ہیں صرف ایک رات میں تھوڑی نہ پورے ہو جاتے ہیں پیسے میں تو پورا ایک ہفتہ یہ کپڑے پہنوں گا ہاں پہنو شوک سے پہنو لیکن پہلے میرے ساڑھے ساتھ سو واپس کو رہے ہیں یہ ٹی شٹ والے اچھا اپرے جیمی تم وہ ساڑھے ساتھ سو پہلی مانگ رہے تھے مجھے تو شیشہ تو نہ کم سے کم توڑتے غصے میں آکے ہو 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 کیا یار جیمی تم میں نے بھی ساڑھے ساتھ سو کے پیچھے ساڑھے ساتھ ہزار کا نقصان کر دیا یا بکواش کر رہو غلطی سے ہو گیاں غلطی سے ہو گیاں رکھو یار اپنے پاس نہیں چاہیے مجھے ساڑھے ساتھ سو بھوکا نہیں ہوں آپ کی طرح اچھا اچھا دے دوں گا دے دوں گا یار دے دوں گا ٹھنڈے ہو یار ٹھنڈے ہو جو خیارہ خیارہ ہوتا رہتا ہے اوکے تو یار لینڈ کروزر ہماری آگئی ہے شو روم میں اور ساکیب یار ایک کام کر جی موقع بھوئی تو یہ لینڈ کروزر اپنے گھر لے کے جا اور میں کیری ڈبا لے کر جاؤں گا موقع بھوئی کیوں سمجھا گا یار ایک چھوٹا سا پرینک کرنا فیملی کے ساتھ میں ان کو ڈبے میں لے کر رہوں گا تیرے پاس کل تو پھر تو یہ سزوکی بلان اپنے گھر کھڑی کر لیں ہم وہاں سے لینڈ کروزر میں شفٹ ہو جائیں گے صحیح ہے پھر وہاں سے آگے ٹرپ پہ چلے جائیں گے اوہ موقع بھوئی ٹھیک ہو کیا کوئی مسئلہ نہیں میں لے جاتوں لینڈ کروزر ہاں بس تو یہ لے جا بس دیکھتے ہیں ابھی کیا ریاکشن ہوتا ہے فیملی کا موقع بھوئی صحیح ہے صحیح ہے اللہ گھر ہو موقع بھوئی بس یار کافی عرصہ ہو گیا فیملی کے ساتھ پرینک نہیں کیا میں نے تو سوچا یار یہ موقع صحیح ہے موقع بھوئی جیمی تو نہیں آئے گا روئے گا وہ بیچارہ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ریاکشن ہوتا ہے چل ساکیب تو پہنچ صحیح ہے نا بھی شام ہو گئی ہے ویسے بھی میں بھی چلتا ہوں ٹھیک ہے موقع بھوئی صحیح ہے میں گاڑی دیکھ رہا ہوں ہاں تو گاڑی دیکھے آجا بس اوکے تو یار کل ان کو اسی سزوگی بولان میں بٹھا کر لے کے جاؤں گا ویسے یار اتنی بوری بھی نہیں ہے یہ گاڑی ٹرپ کے لئے اچھی گاڑی ہے یار کیا کہتے ہو اسی میں نہ لے جاؤں ان کو ارے نئے یار مزاگ کر رہا ہوں ان لوگوں نے تو پورے رستے میرے دماغ کی چٹنی بنا دینی ہے تو اس سے بہتر ہے لینڈ کروزر ہی لے جاؤں گا بس تھوڑا سا پرینک تو بنتا ہی ہے نا یار اوکے تو یار ہم کل لینڈ کروزر میں جانے والی ہیں پکنک پہ واو یار بہت مزا آئے گا گاڑی بڑی پاپو ہے یار یہ اس گاڑی میں تو اوف روڈنگ بھی ہوگی سورا کچھ ہو جائے گا یار پرفیکٹ گاڑی ہے یہ ویسے پکنک کے لئے چلو کال تو ویسے بڑا مزا آنے والے ہمیں موسیقی 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 موسیقی